پیٹرین ڈراما سرل دلیل ندان کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو نیت کہتا ہے تانیہ سے کہ دیکھو تانیہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوئے اس بھی کسی کا کوئی بھی خصور نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ بہت غلط ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کی زندگیوں کو اجیرن کرنے میں مشغول ہو جاؤ ارے آخر تم چاہتی کیا ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی جس پر تانیہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا پتہ نہیں کیوں آ جا کر گما پھرا کر ساری بات مجھ پر ہی آتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بھی جانا بہت زیادہ سائیڈ لے رہی ہے نیاب کی اور کہتی ہے کہ نیاب تمہیں سب سے بچنا ہوگا مجھے کسی پر کوئی بھی یقین نہیں ہے یعنی کہ تانیہ کا بھی اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے لیکن نیاب بیچاری پھر ڈیڈی ڈالی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں دادی جان آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے نقصان پہنچاتی لیکن ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا آپ بلا وجہ میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں اور میں ایسا بلکل نہیں چاہتی ہوں دیکھیں اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اب کیوں اس طرح کی باتوں سے پریشان ہو رہی ہیں چھوڑ دیجئے سب کچھ لیکن جنیت کہتا ہے کہ نہیں بابی وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور آپ کو ان باتوں کے بارے میں سوچنا ہوگا اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معاملہ سان ہے ایسا ہے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی معاملہ رفع دفع ہی ہے لیکن حیر آپ کو اب دیکھنا ہوگا اپنے بارے میں کیونکہ مجھے کسی پر کوئی یقین نہیں ہے اس لئے بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں اپنے لیے سوچیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آگے زعبیار بھائی بھی آپ سے علش پڑھتے ہیں اس چیز کی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر میں یہ سارے معاملے کیسے ٹھیک کروں جس پر نیاب کہتی ہے ارے بھائی یہ تو میرے نصیب ہیں میں اس میں کیا کر سکتی ہوں یہ لوگ اگر مجھے دل سے تسلیم نہیں کر پا رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے کیونکہ میں نے تو اپنا پورا زور لگا دیا لیکن پھر بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہ لوگ ہے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے میں بڑی مشکل سے کھینچ کھینچ کے یہاں پہ رہ رہی ہوں کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے مسئلے ایسے باتیں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے ایک کام کرنا ہے یعنی کہ اس سے پکی پکی جان چروانی ہے وہ جمیلہ بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں نیاب کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا یعنی کہ مو مانگی رقم تمہیں دی جائے گی جس سے جمیلہ تو پہلے کبرانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی اگر گھر والوں کو علم ہو گیا اور ذرا سے بھی بینک پڑ گئی تو میرا کام خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میں اتنی رقم دے سکتی ہوں کیونکہ تم ساری زندگی سکون سے کام کیے بغیر رہ سکتی ہو اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا بس ان کی خوشیوں میں ملاوٹ کرنے ہیں اور یہ گولیاں بس اس کو کھلا دے نہیں ہے تاکہ اس لڑکی کا کام تمام ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ کام تو بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آپ کو بھاری رقم دینی ہوگی یعنی کہ لالچ بری پلا ہے وہ پھر دوبارہ سے لالس میں آ چکی ہے وہ ہی نہیں جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے خیرفی الحل زاویار تو کافی خوش ہے اور اس کی خوشی میں خلل ڈالنے کے لیے نکار اور تانیا آ چکی ہیں اور پھر میدان میں آ کر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اب ہمیں فٹا فٹ اس زاویار کے دماغ کو درست کرنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر آئے زاویار کا دماغ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ چیز ان کو برداش اور حضم نہیں ہو رہی جس کی ویسے آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کر لیتی ہیں جن کافی زیادہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ مجھے پتہ ہے نیاب کہ تم ٹینشن میں سب کچھ بھول جاتی ہو لیکن تمہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ٹھیک رہا کرو اپنے دماغ کو درست رکھا کرو کیونکہ ایسا تمہارے لیے ہی بہتر ہے اور کسی کی باتوں میں آکے اپنا آپ خراب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس میرا یہی تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یعنی میں تم سے وعدہ کرتی اور مجھے یقین ہے لیکن تمہیں تھوڑی حسیاری اور چلاکی سے کام لینا ہوگا ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے تانیہ کو ناظرین ہم جتنا چلاک سمجھ رہے تھے وہ اس سے دس ہاتھ آگے نکل چکی ہے کس طرح سے اس نے جنیت کو اپنے بس میں کر لیا ہے اور اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کوئی اس بات پہ بہت زیادہ خوش تھی لیکن بس نصیب میں ہی یہ نہیں لکھا تھا لیکن جنیت بھی بیچارہ اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے کہ تانیہ کافی پریشان ہے لیکن دوسری طرف جی کوئی بھی خوشی حضم نہیں ہو رہی بیچاری نیاب کی کیونکہ جیسے ہی تانیہ اس کی خوشی کو دیکھ رہی ہے تو جل جل کے بن رہی ہے اور اس کا برا حشر ہو رہا ہے کہ آخر میں کس طریقے سے اس لڑکی کی خوشی کو ختم کر دوں وہ کہیں کہ یہ پرین بناتی ہے اور پھر اس کے منصوبے ختم ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ ایک بات ٹھان لیتی ہے کہ اس دادی جان کی نظروں میں تو اس کو گرا کر ہی دم لوں گی کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس کی منزل آسان نہیں ہونے والی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کو کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ تمہیں نہیں لگتا کہ زیادتی ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے لیکن نیاب اب تھوڑی سی چکنی ہو چکی ہے اس کو اندازہ ہو چکا ہی کہ یہ ساری گیم ہے اور گیم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اسے جنیت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا بلکہ اپنے دماغ سے سوچنا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے جاکے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی نقصان پنچا سکتا ہے جس پر زاویر اس کو کہتا ہے کہ فضول سی باتیں کیوں کر رہی ہو پتہ نہیں کیوں تمہارا دل تانیہ کے بارے میں صاف نہیں ہوتا ارے بھئی وہ ایسی نہیں ہے میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بوری لیکن مجھے ایسا لگ رہے کہ گھڑ بڑ ضرور ہونے والی ہے یعنی کہ پورے طریقے سے نگار نے اپنا کام سلجانے کی کوشش کر لی ہے اور تانیہ کے ساتھ اب شروع ہو چکی ہے ہر آپ دیکھیں گے کہ نیاب پر ترہ ترہ کے الزامات پھر سے لگنا شروع ہو چکے ہیں دوسری طرف بہت زیادہ دیکھ دیکھ کے تانیہ کوڑی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کہ آخر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کس طریقے سے اس لڑکی کا گھر پر بات کرے اس لیے وہ پلان کر لیتی ہے کہ بس اب اسے ایک کام کرنا ہے یعنی کہ اس سے پکی پکی جان چروانی ہے وہ جمیلہ بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے جس سے جمیلہ تو پہلے کبرانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی اگر گھر والوں کو علم ہو گیا اور ذرا سے بھی بینک پڑ گئی تو میرا کام خطرے میں پڑ سکتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میں اتنی رقم دے سکتی ہوں کہ تم ساری زندگی سکون سے کام کیے بغیر رہ سکتی ہو اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا بس ان کی خوشیوں میں ملاوٹ کرنے ہیں اور یہ گولیاں بس اس کو کھلا دے نہیں ہے تاکہ اس لڑکی کا کام تمام ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ کام تو بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آپ کو بھاری رقم دینی ہوگی یعنی کہ لالچ بری بلا ہے وہ پھر دوبارہ سے لالس میں آ چکی ہے وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے خیرفی لحل ذاویار تو کافی خوش ہے اور اس کی خوشی میں خلل ڈالنے کے لیے نکار اور تانیا آ چکی ہیں اور پھر میدان میں آ کر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اب ہمیں فٹا فٹ اس ذاویار کے دماغ کو درست کرنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر آئے ذاویار کا دماغ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے نیاب کے بارے میں یہ چیز ان کو برداش اور حضم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ کام کو فٹا فٹ سے ختم کرنا ہے لیکن دوسری طرف تا دی جن کافی زیادہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ مجھے پتہ ہے نیاب کہ تم ٹینشن میں سب کچھ بھول جاتی ہو لیکن تمہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ٹھیک رہا کرو اپنے دماغ کو درست رکھا کرو کیونکہ ایسا تمہارے لئے ہی بہتر ہے اور کسی کی باتوں میں آکے اپنا آپ خراب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس میرا یہی تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے لئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یعنی میں تم سے وعدہ کرتی اور مجھے یقین ہے لیکن تمہیں تھوڑی حسیاری اور چلاکی سے کام لینا ہوگا ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے